اسلام علیکم ناظرین آصف خان اپنے یوٹیوب چنلل سے آپ سے مخاطب ہے آج میں خصوصی اپ ڈیٹ پرورگرام کر رہا ہوں محمد علی صدپارہ جو پانچ فروری سے اپنے دو غیر ملکی ساتھیوں کے ساتھ کیٹو چوٹی سر کرنے کے مشن پہ تھے اور لا پتہ ہیں اس حوالے سے پاکستان آرمی ایوییشن پاکستان ائر فورس نے ان کے فیملی کے لوگوں کے ساتھ وہاں کے جو مقامی کو پیمایا ہے ان کے ساتھ ان کے بیٹے ساجد علی صدپارہ کے ساتھ مل کے بہت انٹنس ریسکیو آپریشن کی ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ شاید دنیا کی ہسٹری میں اتنا بڑا ریسکیو آپریشن شاید پہلے نہیں کیا گیا کل پندرہ فروری کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایک پریس کانفرنس کی جائے گی جس میں اس جو مشن ہے ریسکیو مشن اس کی کنکلوجن کے بارے میں اس میں کیا ہوا اور انڈ اف دی ڈی اس کا انڈ ریزل کیا تھا اس بارے میں بتایا جائے گا لیکن یہ پسپون کر دی گی پریس کانفرنس مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل اتنا پرانا نہیں ابھی کچھ مہینے ہوئے شروع کی ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آثنٹیک اور سچی بات جو ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی جائے لیکن نائنٹی پرسنٹ جو پاکستان سے جو یوٹیوبرز ہیں ایک دو کو چھوڑ کر اتنی ارسپونسیبل ریپورٹنگ کی گئی ہے محمد علی صدپارپ کے پے کے افسوس ہوتا ہے کہ ان کی فیملی پہ پاکستان کے عام لوگوں پہ ان کے فینس پہ کیا گزری ہوگی کبھی وہ بتاتے ہیں کہ وہ جی ان کو آرمی نے ریسکیو کر دیا ہے کبھی کہتے ہیں جی ان کو فلان جگہ دیکھا گیا ہے کبھی کوئی ان کی جو ہے وہ موت کی اطلاع دے رہا ہے تو بڑی ہی کنفیوزنگ ریپورٹنگ اور بڑی ہی ارسپونسیبل ریپورٹنگ کی گئی ہے میں اپنی یوٹیوب جنل سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کہ کل پندرہ فروری کو اس کو کنکلوڈ کرنا تھا آتھارٹیز نے لیکن نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دو غیر ملکی کو پیما ہیں ان کی فیملیز کے کچھ افراد پاکستان آئے ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے پاکستان آرمی ایویشن سے کہ وہ دو دن کے لیے ایک اور سر توڑ کوشش کریں دو دن کے لیے ایک اور سر توڑ کوشش کریں اور اگر کل بھی شام تک اگر ان کی جو ہے وہ نہیں ملتے وہ تو پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو آگاہ کریں لوگوں کو اپ ڈیٹ کریں کہ وہ ابھی تک گم شدہ ہیں اور خدا نخواستہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو اس بارے میں جو ترہ ترہ کی بیبرکی اڑائی گئی ہیں کبھی کہتے ہیں جی وہ کسی غار میں ہیں کبھی کہتے ہیں جی آئس لینڈ سے وہ سیٹلائز کے ذریعے ٹریس ہو گئی ہے ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ تھیں ان میں کوئی سچائی نہیں تھی کل جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو آگاہ کیا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ تمام پاکستان کے جو میڈیا چینل ہیں وہ اس پریس کانفرنس کو لائیو کریں گے میں اپنی طرف سے محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کو ٹرائی بیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی ایک زبردست کوشش کی اصل میں یہ پہلے بھی یہ چوٹی سر کر چکے تھے گریبیوں میں لیکن کیونکہ ان کے جانے سے کوئی دو ہفتے پہلے نیپالی کو پہماؤں نے یہ چوٹی سر کی تھی تو محمد علی صدپارہ چونکہ لوکل ہے تو انہوں نے بھی سوچا کہ میں جو ہے اس چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اب میں اس بات کو جو ہے یہ کنفرم تو نہیں کر سکتا کہا جاتا ہے کہ جو نیپالی کو پہما ہے انہوں نے جو رسیاں اوپر لگائی ہوئی تھی ٹاپ پہ وہ انہوں نے اپنے واپسی کے بعد وہاں سے اتار لی تھی اس حوالے سے بھی کچھ لوگ جو ہے سپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ کچھ جو ہے محمد علی صدپارہ کے ساتھ جو ہے تھوڑی زیادتی ہوئی ہے کیونکہ وہ لوگیں بہت ہیلپ کرتے تھے لیکن اس طریقے سے لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی اور کچھ ان کے ساتھ ایسے میس ہیپس بھی ہوئے اور بعد میں کھا جاتا ہے کہ وہ کی ہاتھ سے کشکار ہوئے لیکن کل سترہ فروری کو اس چپٹر کو کنکلوڈ کیا جائے گا پاکستان نے نہ صرف جو ہے اپنے سی ون تھرٹی جو ہے اس رسکیو میشن پہ لگائے پاکستان کے جو لاما ہیلیکاپٹر ہیں جو سات ہزار آٹھ سو میٹر کی بلندی پہ جا سکتے ہیں پاکستان ان کو اس سے زیادہ آٹھ آہ جو ہیں آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ بلندی پہ لے کے گیا اور پائلٹس نے اپنی زندگی رسک میں ڈالی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایف سکسٹین تک کو بھی یوز کیا گیا جو ان کے اندر جو لگے ہوئے ہیں گیجٹ اس طرح کے جو لوکیٹ کر سکتے تھے ان کی لوکیشن ہر حربہ ہر چیز پاکستان آرمی نے پاکستان آرمی ایوییشن نے اور پاکستان ائر فورس نے اس کام پہ لگا دی لیکن اس کے باوجود بدکسمتی سے کیونکہ وہ جو پیک یہ کر رہے ہیں کیٹو یہ آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر کی بلندی پہ ہے جہاں پہ ستر اسی ہزار میل فی گھنڈا کی رفتار سے ہوایے چل رہی ہیں اور جہاں پہ آہ مائنس سکسٹی تک جو ہے ٹیمپریچر بیلو فریزنگ ہے اور اتنے مشکل حالات میں ہیلیکاپٹر کو سٹیبل رکھنا وہاں پہ جا کے لوگوں کو ان چوٹیوں پہ اتارنا اور ان کو دوبارہ اٹھانا بہت ہی مشکل کام ہے یہ کہنا حسان ہے کرنا بہت مشکل ہے بہرحال کل جو ہے سترہ فوری کو آپ کو مکمل تفصیلات مل جائیں گی کہ ریسکیو آپریشن کیسے کیا گیا کون کون سی مشکلات پیش آئیں اور اس کا آؤٹ کم کیا ہے اس سے پہلے جتا بھی یوٹیوب پہ باتیں کی گئی ہیں آثنٹک باتیں بہت کم جو ہیں سامنے آئی ہیں آج کے پرامنس سے اتنا ہی ہے اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ